اللہ نیکی کی کام میں آگے پڑھنے کی کبھی گتا کرنا ہے اور براہ سے ہم سب کو پڑھنے کی توفیدہ فرما اس میں مدرسے میں سقول میں جتنی بھی طلبہ پڑھنے جو اس قلد سے ان کے عبر کرنا ہے اللہ ان کی قدمت کرنا ہے انہوں نے دکھا میں قبول فرما بچوں کو دنی سائل دیا اللہ یکمیں آگے پڑھنے کی اللہ کو پڑھنے کی کبھی گتا کرنا ہے آمین بڑھنے کی کی نمائن ہم سب کو یہ اللہ اقلال سسری فرما مبارک اللہ ہٹا سکول ہے نا ٹوپا آئی سکول ہے شان اللہ دیکھیں فراند بھائی ہو رہا جڑا ہے بڑی قربان نہیں دی تقریبا چار کولور لگیں چار کولور رحمت اللہ جڑا ہے اللہ پاک اللہ لانا خدمت جڑی قابول کرے آج پرانے سے آپ نے سب کول نے جڑا ہے تو وزرٹ کی تا ہے وہ ٹیم بات سب فراند بھائی یار بہو مہربانی یار اسی تو سنا آپ نے اپنے طرف ہوں اپنے پیج طرف ہوں گرائیں والین طرف ہوں بڑا شکریہ دا کرنے ماشر جیور پر گل کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس کی مہربی سے آج نرٹو فاولن کے سائٹی کے ارخان نے اور یہ ریزوان خان نے اپنے ساتھیوں کے برار کو شکریہ دا کرنے یہاں پھنڈے پانی کی سبیر کا اعتمام کیا ہے میں اپنے اساتسا کی طرف سے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ انہوں نے آپ اس کے لیے فریج کا اعتمام بھی کیا ہے تا کہ اگر کوئی میمان ہمارے پاس آتا ہے کوئی وزیٹر ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو آسانی کے ساتھ ہاں کوئی ریفریشمنٹ کا اعتمام ان کے لیے کر سکتے ہیں ان کے میمان نوازی بھی تو ہے یہاں کے علاقہ چھوٹ کا ایک خاص آئے تو اس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے اچھانا بچھانا کھڑے ہیں کیونکہ آج کل نفس نفسی کا دور ہے اور مادہ پرستی کا دور ہے اس دور میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک خوفیق دیتے ہیں اور وہ فی سبیر اللہ کو اکام کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی حصدہ افضائی بھی کرنی چاہیے اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور ان کے لیے استقامت کی دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کی زندگیوں میں برکت ڈالے اور ان کو اپنے گاؤں کی اپنے علاقے کی ختمت کرنے کی مزید توفیق دیتا ہوں اور میں میڈیا کے تھو آپ لوگوں کے سامنے میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے آپ کے بچوں کی بہتری کے لیے آپ کے علاقے کی ترقی کے لیے ہم شانہ بشانہ کوشش کر رہے ہیں ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے بچے بہترین تعلیم حاصل کریں گے ہمارے پاس اچھے کالیفائیڈ ستاب موجود ہے ذرا بھی جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے بچوں کو سکول میں داخل کرائیں میں گاؤں والوں کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ نے سے کوئی بھی آگیا ہمارے سکول کا وزٹ کر سکتا ہے آپ کا اپنا سکول ہے اور اپنے بچوں کی بہترین تعلیم کے لیے آپ بچوں کو ہمارے پاس داخل کریں یہ نزاکت خان صاحب اور مدحسن بھائی اور جاوید صاحب یہ تین ہمارے تعلیم چیمپئن ہیں جزرہ صاحب نے آج میں یہ نیخمہ تعلیم کی دائیات کے مطابق یہ تین جو ہیں یہ ہمارے حکومت پنجاب نے جو ایک آرڈر کیا ہے حکومت پنجاب کی دائیات کے مطابق یہ تین افراد جو ہمارے تعلیم چیمپئن ہوں گے اور یہ ان کا کام ہوگا اگر سکول میں تعداد بڑھتی ہے تو اس کا عزاز ان کو جائے سکول میں سمولیات بڑھتی ہیں سکول اگر ترقی کی طرف جاتا ہے سکول کی عزت بڑھتی ہے تو یہ سب سے پہلے جن لوگوں کا عزاز ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایسے نوجوان ہیں رضوان حان کی طرح ایسے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے اپنے ادارے کی حزمت کرنی چاہیے اپنے ادارے کی ضروریات کا بھی خیار رکھیں اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مشاورت کی کریں ہمیں مشورہ بھی دیں کہ ہم اس ادارے کو مزید کیسے بہتر کریں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حافی و ناصر ہو اور ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس علاقے کی اور اس سکول کی خدمت کر رہے گی اور کسزاء ہو sur کنی ک� atomicک آپ کو بھی دیں یا گهای آپ کو بھنیا ادارے کی پڑا